بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی طرف جا رہا ہوں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میں کانا بزار اگر آپ یہاں سے کوئی تقریباً دس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ کانا بزار بلکل ایک سنسان جگہ ہوتی تھی یہاں پر مثلاً کہ ہر وقت یہاں پر خطرہ رہتا تھا چور داپرو یہاں پر ان کی پناہ گاہے محفوظ پناہ گاہے ہوتی تھی لیکن اس کے بعد دس سال کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ڈیویلپمنٹ کا اتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ کانے بزار کی دونوں جانے آپ کو بڑی بڑی مارکیٹے رہائشی عبادی اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے نظر آئی اور اس کے بڑی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ یہاں پر ال ڈی اے سی ٹی بھی بن رہا ہے وہ بھی آگے چل کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مین کانا بزار یہ کتنا فیمس ایریا ہے اور ویڈیو کے اندر آپ دونوں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیٹرول پانپ سکول مساجی مدارس اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں یہاں پر بس ٹاپ اور بڑی چیزیں آپ پر بتا دوں کہ یہاں پر سپیڈو بس روڑ بھی یہی ہے مین کانا بزار یہاں سے ہی گزرتی ہے سپیڈو بس جو سیدھا آرے بزار کی سائیڈ سے آتی ہے یہاں پھر ڈوسی سائیڈ سے آتی ہے وہ سیدھا کانے بزار جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پیٹرول پانپ کے ساتھ گاڑیوں کے شو روم جہاں سے آپ گاڑیاں خرید سکتے ہیں نیو برینڈ اور اس کے علاوہ ٹویٹا وہ بھی خرید سکتے ہیں ریپیئرنگ سینٹر بھی ہے یہاں پر گاڑیاں بھی آپ خرید سکتے ہیں ریپیئر بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل فون جو سیمز ہے اس کی جو فرنچائز ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو مین کانے بزار میں دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر بہت ہی ایک زبردہ چیزیں ہیں آپ یہاں پر لازمی ویزر کریں کانے بزار کا اگر آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کوئی پروپٹی لینی ہے تو لے سکتے ہیں مکان لینا اور رہائش کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو مل سکتا ہے یہ دیکھیں روڈ کروس کرنے کے لیے بھی یہاں پر سی ڈی بنائی گئی ہے اب اس روڈ کے حوالے سے میں آپ ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ انشاءاللہ انقریب یہی جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آہ فیوچر میں انشاءاللہ اس کو میٹرو بس کے لیے بھی یوز کیا جائے گا کیونکہ میٹرو بس کو جو ایکسٹینسن ہو رہی ہے گجو متہ سے گجو متہ سے لے کر قصور تک اس کی میٹرو بس کی ایکسٹینسن ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ والا جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کے لیے مختص کیا جائے گا بہت بڑی بڑی کشادہ سڑکیں ہی یہ والی ہیں اگر سرویس روڈ کے حوالے سے باز کرتے ہیں تو سرویس روڈ بھی اتنی کشادہ ہے جتنی یہ مین روڈ ہے دونوں جان کی سرویس روڈ بھی ان کے لیے اتنی زیادہ کشادہ کی گئی ہے اب یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ال ڈی اے کا راؤنڈ آباؤٹ ہے یہ جو بورڈ آپ کو نظر آنا جس کے اوپر لکھا ہوا ال ڈی اے سیٹی اور آگے پھر سائن بھی دیا ہوا ایرر دیا ہوا کہ اس سائٹ پر ایرو کا نشان دیا ہوا سائٹ پر لکھاؤ کہ یہاں پر ال ڈی اے سوسائٹی جو ہے سیٹی وہ آگے کی طرف جا رہا ہے یہ آگے چل کر میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر کنسٹکشن کا کام ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ راؤنڈ آباؤٹ دیکھ لیں یہاں پر بھی ال ڈی اے جو راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں پر آپ مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں اس مارکیٹ کی اندر بھی ریپیئرنگ بائیکز ریپیئرنگ پان شاپ گروسری شاپ اور فوڈ کی زیادہ تر مکسیمم دکانے یہاں پر موجود ہیں جبکہ اس کے اپوزٹ دوسری جانبی سیرز کی دکانے ہیں فروڈ کی ریڈیا لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ پائپس ہے اگر آپ سینٹری کی دکانے ہیں اور اس کے علاوہ الیکٹرونکس کی دکانے بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ اس اندازہ آپ لگا رہے ہیں کہ کتنی فیمس مارکیٹ ہیں اب ال ڈی اے جو راؤنڈ آباؤٹ ہے اس سے میں ٹرن کر رہا ہوں اور سامنے آپ یہ ساری دکانے حلیم کی چنے کی یعنی فوڈ سے ریلیٹڈ یہ ساری دکانے آپ کو فنڈ پہ نظر آ رہی ہے اور سیدھا اب میں یہاں سے جاؤں گا یہ بسیکلی جو روڈ یہ اندر کی جانب جاؤں گا یہ ال ڈی اے سٹی جو نا ال ڈی اے روڈ بھی یہ کہہ لائے جاتا ہے ال ڈی اے کے نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہ روڈ سیدھا سٹریٹ ال ڈی اے سٹی ہو جاتا ہے اب یہاں سے میں سیدھا جا رہا ہوں ال ڈی اے سٹی کی طرح وہاں پر دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کتنا زیادہ کام ہوا ہے بڑے خوبصورت اس کا انٹرس ہے وہ بھی ذرا آپ آگے چل کر دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے یہاں پر بتا دوں کہ رائٹ سائٹ پر جو یہاں گرین بیلٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کا ایک شاخصانہ ہے کہ وہ ال ڈی اے سٹی کے لیے یہ بڑے خوبصورت ایریا یہاں پر انٹرس انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر سائٹوں پر دونوں طرف آہ لگائے ہیں وہیں جنگلے لگائے ہوئے بلیک کلر کے اور بیچ میں بہت بڑی گرین بیلٹ اور اس کی اندر مختلف قسم کے پودیں ڈیزائن کیے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت ڈیزائن ہوں نے بنائے ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر مختلف قسم کے پھولز بھی جو آنا ڈیکوریشن کے لیے اگائے گئے ہیں یہاں پر بھی کافی زیادہ سکول موجود ہے اور بس سے آپ کو نظر آری ہوگی گورنمنٹ سکول کی یہ بڑا کھلا علاقہ ہے ڈیویلپنٹ یہاں پر کافی زیادہ ہوئی ہے اب یہاں پر ایک اور بھی چیز آپ کو میں آگے چل کر بتاتا ہوں اس کو روڈ کو کہتے ہیں ڈیفینس روڈ بھی اس کو کہتے ہیں کانا کا اچھا روڈ بھی اس نے واقعے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی ایک بڑی ایک زبردست اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اس روڈ کے حوالے سے یہ دونوں سائٹوں بھی دے لیں یہاں پر اب ڈیویلپنٹ کا کام ہو رہا ہے جن لوگ یہاں پر پلارٹ ہے وہ یہاں پر اپنے بلڈنگ مکان وغیرہ ہاں پر بنا رہے ہیں بعض ہوا یہ ہوتا ہے کہ بچے ہاتھ پر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں لیکن شام کے بعد یہاں پر کافی زیادہ رونک ہوتی ہے گول گپے کی صرف فروڈ کی ریڈی یہاں پر زیادہ لگی ہوتی کھانے پینے کی فوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے گول گپے ہوگئے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہوگی کھانے پینے کی تو شام کے بعد یہاں پر کافی زیادہ ریش ہوتا ہے کافی زیادہ کرسی کا پڑی ہوتی اور مختلف لوگ مختلف یہاں پر سٹار لگائی ہوتے ہیں فوڈ کے حوالے سے یہاں پر کھیلت بھی بہت زیادہ لوگوں نے یہاں پر مختلف چیزیں ہوگائی ہوئی ہیں کوئی یہاں پر چابل کی بھی وہ ہے لوگوں نے ہوگائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اور بڑی ساری چیزیں ہیں لوگ یہاں پر کھیلتی باڑی بھی کرتے ہیں دونوں جانے بہت پشادہ علاقہ ہے ٹوٹل اور یہاں پر بھی ایک بہت بڑا شورون ہے گاڑیوں کا اسی روڈ کے اوپر اب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ال ڈی اے سی ٹی سامنے آپ کو ایک بلڈنگ سی نظر آ رہی ہے یہ مین انٹرس ہے اس انٹرس کو کروز کرتے ہوئے آگے پھر آپ ال ڈی اے سی ٹی کی اندر آہ روڈ بنایا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر چل کر آگے پھر ال ڈی اے سی ٹی کی اندر آپ انٹرس ہو جائیں گے البتہ جو اس کا انٹرس ہے وہ یہ والا آپ کو وائڈ کلر کی جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مین انٹرس ہے ال ڈی اے سی ٹی کا ابھی فی الحال اس کے اوپر کام ہو رہا ہے مین انٹرس کے اوپر اسے آگے جو روڈ بننا ہے جو سیدھے ال ڈی اے سوسائٹی سی ٹی کے اندر جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے لیکن جو مین انٹرس ہے وہ یہ والا ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ جو روڈ ہے یہ روڈ یہ بیسیکلی دو ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کو ڈیفینس روڈ بھی کہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کاناک اچھا روڈ بھی کہا جاتا ہے اس روڈ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس روڈ کو ایک درجہ دیا گیا ہے کمرشل ایریا یعنی یہ کمرشل ایریا کہلاتا ہے یہ والا روڈ یہ والا روڈ تھا اس کے ساتھ اور بھی بڑے علاقے تھے جس میں سے ایک یہ ڈی اے روڈ کاناک اچھا روڈ یا پھر ڈیفینس روڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی درجہ دیا گیا ہے کمرشل ایریا کا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمارا ناظرین مکمل بھی لوگ تھا کانا کچھا جو کانا بزار ہے وہاں سے ہم سٹار کیا اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ڈی اے کا راؤنڈ آباؤن اور پھر وہاں سے ہوتے ہو سیدھے ڈی اے سیٹی اور پھر اس کے ساتھ ہم نے آپ کو کاناک اچھا روڈ یا پھر ڈیفینس روڈ بھی سارا مکمل طور پر دکھا دیا ہے آج کی ٹری ٹریول بھی لوگ میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ